موسیقی الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ قَضَائِنِ الْعَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ صدق اللہ لزیم وصدق رسول النبی کریم ڈائس پہ تشریف فرما مولانا حامد محمد خان صاحب سرپرستِ حلقہ عصائیو تلنگانا و امیرِ حلقہ جماعت اسلام ہند تلنگانا زونل پریزیڈنٹ ڈاکٹر طلاف ایاز الدین عصائیو تلنگانا اور جماعت اسلامی ہند تلنگانا اور عصائیو تلنگانا کے دیگر دیمہ داران اس کانفرنس کے اندر تشریف فرما عزیز نوجوان ساتھیوں بزرگوں خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اس کانفرنس کے آخری سیکشن میں استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے دو دن سے اس کانفرنس کو جو اٹینڈ کیا ہے یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور جب ہم واپس گھر لوٹیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے آگے بڑھتے ہوئے میری جو ذمہ دی گئی ہے مجھے SIO of India کی ایک چھوٹی سی تاریف اور اس کے چالیس سالہ سفر کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے محترم سامین SIO 1982 19 October کے دن خائم کی گئی اس کا فارمیشن ڈے ہے اور اس سال SIO کے چالیس سال مکمل ہوتے ہیں اس بات پہ میں اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں محترم سامین اس دن جس دن SIO کو خائم کیا گیا اس دن ایک ایسا بیج بویا گیا تھا ایک ایسا پودا لائے گیا تھا جس کے پیچھے بہت پرخلوس نیتوں کے ساتھ میں اور بہت امیدوں کے ساتھ میں اس پودے کو لگایا گیا اور یہ امید کے ساتھ کہ ہندوستان کا مستقبل اس تنظیم سے جڑا ہوا ہوگا جیسے جیسے تنظیم اپنے سفر کے اندر آگے بڑے گی ویسے ہی ساتھ ساتھ اس ملک کا بھی مستقبل روشن ہوتا چلے جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ SIO اس سال چالیس سال مکمل کرتی ہے ایک لمبا عرصہ ہندوستان اس ملک کے اندر SIO اپنے پورے اسلامی شناخت کے ساتھ اپنے پورے حوصلے کے ساتھ میں چالیس سال مکمل کرتی ہے یہ SIO کے لیے ایک بہت بڑی اکھلپ دی ہے اور کوئی بھی تلوہ تنظیم کے لیے بہت بڑی اکھلپ دی ہے کہ نوجوان جہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بیچین اور کانسٹنٹ ان کے اندر نہیں رہتا وہ دیپینڈبل عمومن نہیں ہوتے ان کے بار بار خیالات چینج ہوتے رہتے ہیں وہیں دے ہم دیکھتے ہیں کہ SIO جیسی ایک طلبہ تنظیم جہاں پر SIO کے نوجوان سٹوڈنٹس اور نوجوان اس کا حصہ بنتے ہیں اور ایک مشن کے تحت ایک پرچم کے تحت جمع ہوتے ہیں اور اس سفر کو چالیس سال تک پہنچاتے ہیں اس SIO نے اپنے مشن سٹیٹمنٹ کے اندر کہا ہے کہ وہ طلبہ اور نوجوانوں کو تعمیر نو کے لئے تیار کرے گی خران اور حدیث کی روشنی میں خران اور سنت کی روشنی میں جب ہم یہ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جب ہم یہ مشن سٹیٹمنٹ کو ادا کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں پہلی بات تو سٹوڈنٹس کی بات آتی ہے یود کی بات آتی ہے کہیں پر بھی کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی کمیونٹی کے اندر یوت اور سٹوڈنٹس ایک ایسا اساسہ ہے ایسی ایک طاقت ہے جس کے بغیر وہ ملک یا پھر وہ کمیونٹی گروت کی طرف نہیں سوچ سکتی ہے اگر کسی ملک کو ترخی کرنا ہے کسی کمیونٹی کو ترخی کرنا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کے نوجوان بہت اچھے کردار والے ہوں اس کے نوجوان بہت خابل ہوں اس کے نوجوان ہوسلا رکھنے والے ویژن رکھنے والے ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائیو ایسے نوجوان تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ سوڈنٹس کو پرپیر کرنے کی کوشش کرتی ہے پرپیر کرنے کی لئے کچھ میٹیریل یا پھر کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور سائیو کہتی ہے کہ اس کا جو گائیڈنس ہے جو اس کا سورس آف نولیج ہے جو اس کی روشنی پروائیڈ کرتا ہے وہ قرآن اور سنت ہے قرآن اور سیرت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائیو پہلے چالیس سال سے قرآن کو تھامے ہوئے ہیں سیرت کو تھامے ہوئے ہیں اور اس روشنی کے اندر اس ملک کے اندر ہونے والے ہر نئے مسئلے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتی ہے اور حل کرنے کی کوشش کرتی ہے محترم سامین یہ نوجوان جب قرآن اور حدیث کو تھام لیتے ہیں اور کچھ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ کلیکٹیو انداز میں آگے بڑھیں اگر وہ ایک آرگنائز انداز میں آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر وہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے اور سائیو اسی کا نام ہے سٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن عزیز ساتھیوں اس چالیس سالہ سفر کو جب مکمل ہم نے کیا اور ہم جب اس پورے مختلف کانفرنسز کو پلان کر رہے تھے مختلف پروگرامز پورے سٹیٹ کے اندر پلان کر رہے تھے ہم ایک لائن میں ہمیں کہنا ہے تو ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ دجرنی آف سوشل ریکنسٹرکشن تو انلائٹمنٹ اینگیجمنٹ اینڈ ایمپورمنٹ یہ ہم نے کہا یہ تیہ کیا کہ پچھلے چالیس سال سے اسائیو نے انلائٹمنٹ اینگیجمنٹ اور ایمپورمنٹ کا کام کیا ہے انلائٹمنٹ کسے کہتے ہیں انلائٹمنٹ کے معنی اسائیو کے نزدیک یہ ہے کہ نوجوانوں کو سماج کو اس روشنی کی طرف بلایا جائے ان کو انلائٹن کیا جائے ان کو راستہ بتایا جائے جب سوسائیٹی کے اندر اندھیری ہے جب اس کو کوئی صحیح اور غلط کے بیس میں جب فرق کرنا نہیں آتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خران حدیث کے اندر وہ روشنی ہمیں ملتی ہے اور انلائٹمنٹ کا کام اسائیو کرتی ہے اور نوجوانوں کو راستہ بتانے کا کام کیا ہے اسائیو یہ کہتی ہے کہ صرف صحیح راستہ جان لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھی ساتھ اس دنیا کے اندر رہنے والے غلط چیزوں کے بارے میں معلوم ہو کہ غلط راستہ کیا ہے اور آج کے ہم پہلے سیشن کے اندر جب کامبیٹنگ فیسزم پر دفتگو کرتے ہیں تو ہم یہی ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں یہی سماج کو سنسٹیز کرنا چاہتے ہیں کہ اس سوسائیٹی کے اندر پلنے والا فاسزم صرف ایک کامیونٹی کے حد تک نہیں ہوگا بلکہ اس پورے ملک کو تباہ کرے گا یہ انلائٹمنٹ کا پروسس تبھی مکمل ہو سکتا ہے جب نوجوان صحیح راستے کے ساتھ ساتھ اس ملک میں ہونے والے غلط چیزوں سے بھی واقف ہو اور پھر اس کے خلاف پھیر جائے اس کے خلاف چٹان بن کر پھیر جائے یہ انلائٹمنٹ کا کام ایسائیو کرتے ہوئے آئیے انلائٹمنٹ کے اندر نوجوان صرف اپنا راستہ نہیں دیکھتا صرف اپنے گناہوں سے نہیں بچتا جب اس کے پاس قرآن اور حصیرت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ صرف اپنے گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ وہ اپنے آس پاس رہنے والے نوجوانوں کو بھی اس روشنی کے اندر شامل کرتا ہے وہ روشنی بتانے کی کوشش کرتا ہے یہ کام ایسائیو پیچھے چالیس سال سے انلائٹمنٹ کا کرتے ہوئے آئی ہے یہ انلائٹمنٹ کے ذریعے سے نوجوان برائیوں سے خریب نہیں ہوتا اور دور ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے مومنوں اے ایمان والوں اللہ اور رسول کی بات پر لبے کہو کہ وہ جب تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں ایسائیو کہتی ہے کہ جب قرآن اور سیرت کی روشنی میں ہم جب نوجوانوں کو بلاتے ہیں تو وہ زندگی کی طرف بلاتی ہے اگر کسی خوم کے اندر زندگی نہ ہو اگر اس کے اندر چینج نہ ہو اس کے اندر چینج کی طرف پوزیٹیف چینج کی طرف آگے بڑھنے کی خدرت نہ ہو یا پھر اس کی کوشش نہ ہو تو پھر وہ مردہ خوم ہیں اور قرآن اور سیرت ہمیں زندگی کی طرف بلاتی ہے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہم پڑھ لے اس کو یاد کر لے اور گھر میں بیٹھ جائے بلکہ اس کو اس سماج کے اندر پریکٹیکل میدان کے اندر عمل کرنے کی کتاب ہمیں قرآن اور سیرت کے اندر ہمیں روشنی ملتی ہے یہ انلائٹمنٹ کا کام پچھلے چالیس سال سے ایسیو کرتے ہوئے آئیے آگے انگیجمنٹ کے جب ہم نے بات کہی انگیجمنٹ کا کام پچھلے چالیس سال سے اگر ایسیو کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب نوجوانوں کے پاس مشال ہے جب روشنی ہے جب فران اور سیرت کی ہدایت ہے تو پھر یہ ہدایت صرف اپنے پاس لے کر بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہے ایسیو یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک کینڈل ہے تو پھر کینڈل سے اور کینڈل جلانے کی ضرورت ہے تاکہ انگیجمنٹ ہو لوگ ایک دوسرے سے روشنی شیئر کریں ایک دوسرے سے ہدایت شیئر کریں اور یہی دعوت کا کام پچھلے چالیس سال سے ایسیو انگیجمنٹ کے ذریعے سے کر دیوائی ہے انگیجمنٹ کے معنی یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ مل کر ان کے کلچر سے انگیج ہو ان کے دوستوں کے ساتھ انگیج ہو ان کے فیسٹیولز کے ساتھ انگیج ہو اور اپنے فیسٹیولز کے اندر سبھی کو شامل کریں یہ انگیجمنٹ کا کام یہ برادرہوٹ کا کام پچھلے چالیس سال سے سائیو کرتے ہوئے آئیے اسے انگیجمنٹ کہتے ہیں انگیجمنٹ کے اندر اور ایک چیز یہ بات ہے کہ خیر امت کا جو لخب امت مسلمہ کو خوران دیتا ہے جب فرض منصبی کہتا ہے خوران کہ یہ تم خیر امت ہو تم لوگوں کے لئے پیدا کیے گئے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کے رائٹس کے لئے ٹھہرنے والے نہیں ہیں ہم صرف ہماری بات نہیں کرتے بلکہ ہم پورے سماج کے اندر رہنے والے لوگوں کی حق کے لئے ٹھہرتے ہیں اگر کوئی برائی کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو پھر ہم ہر ایک کے لئے ٹھہرنے کے لئے تیار ہیں اسائیو یہ انگیجمنٹ کا کام کرتی ہے آگے بڑھتے ہوئے انگیجمنٹ کے بعد میں جب نوجوان تو معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے وہ لوگوں کو سلسلے میں بتا بھی دیتا ہے تو پھر کوئی تبدیلی اگر لے کر آنا ہے تو بغیر کیپیسٹیز کو بلڈ کرے بغیر اپنے آپ کو امپور کرے کوئی بڑی تبدیلی سماج کے اندر نہیں لے کر آ سکتے تو اس کے لئے امپورمنٹ کا کام اسائیو کرتے ہوئے آئیے تسکیہ اور تربیہ کا کام پچھلے چالیس سال سے نوجوانوں کو ان کے اخلاق کے اندر ان کے کردار کے اندر ان کو اوچھا اٹھانے کا کام کرتے ہوئے آئیے یہ امپورمنٹ کا کام ہم دیکھتے ہیں ساتھی ساتھ اسائیو کہتی ہے کہ نوجوانوں کو اپنی کیپیسٹیز کے اندر بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے اگر خوم کو آگے بڑھنا ہے تو پھر انہیں ایجوکیشنل ہی اپنے آپ کو اپنے کیپیسٹیز کو بڑھانا ہوگا اپنے آپ کو ایکنومیکل ہی آگے بڑھانا ہوگا ساتھی ساتھ پولیٹیکل کیپیسٹی بیلڈنگ کا کام بھی اسائیو کرتے ہوئے آئیے یہ چالیس سالہ سفر انلائٹمنٹ انگیجمنٹ اور امپورمنٹ ان تین الفاظ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسائیو نے یہ کام کیا ہے محترم سامین میں نے آپ کے سامنے آغاز کے اندر قرآن کی ایک تلاوت قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ یوسف کی آیت ہے سورہ یوسف کو ہم سب پڑھتے ہیں نوجوان خاص طور سے اس سے اداعیت حاصل کرنے ہی کوشش کرتے ہیں اس میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے کہا مجھے ملک زرائے آمدنی پر معمور کر دیجئے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک خزانے میں رہوالے کر دیجئے جب ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کی صیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آزمائش ہوتی ہیں وہ یوسف علیہ السلام بچپن کے اندر اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں وہ والدین سے دور اگر وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پھر ایسے کئی مسائل سے اسے گزرنا ہوگا اگر وہ کمیونیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو ایسے کئی مسائل سے اسے دوچار ہونا ہوگا اور ایسے مقام پر یوسف علیہ السلام پوری صیرت اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نئے بہت سارے مسائل سے گزرتے ہیں اور آخر میں جب وہ پہنچتے ہیں محل کے اندر پہنچتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تم ہمیں اس کیسے باہر نکال ہوگے یہاں پر جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کیسے کیسے نکال ہوگے تو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اس پوزشن کے اندر تھے کہ وہ ایک پوری کمیونیٹی کو سپورٹ کر سکے ان کے اندر اتنی پاسیٹی تھی کہ وہ ایک پوری کمیونیٹی کو ایک مسئلے سے باہر نکال سکے ہم اس سیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس سیشن کا ہم نے ٹائٹل بھی یہی دیا ہے کہ کپیسٹی بیلڈنگ این وی فوروڈ کپیسٹی بیلڈنگ این وی فوروڈ کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں اس سیشن کے ذریعے سے کہ آپ جب اس سیشن سے باہر جائیں جب یہ سیشن مکمل ہو جائے تو پھر آپ کے اندر بھی وہ طاقت ہو آپ کے اندر بھی وہ کپیسٹی ہو کہ لوگ آپ سے مدد حاصل کریں آپ سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ ہے میں اس سے باہر کیسے نکلوں یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے اناج کا اس سے کیسے تم باہر نکالوگے یوسف علیہ السلام نے کہا میرے حوالے پورے خزانے کر دو خزانے کے پورے چابیاں میرے حوالے کر دو آج ہمیں امت کے نوجوانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کیا ہم اس سیچویشن میں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہمارے حوالے کچھ چیز کر دو ہم تمہیں مسائل سے باہر نکال کر لکھائیں گے ہم تمہیں ان برائیوں سے باہر نکال کر لکھائیں گے ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اور آخر میں یہ بات کہتے ہوئے آپ سے ودا لیتا ہوں کہ اس سیشن کو آگے اگر ہم سنیں گے غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ جب آپ یہ سیشن مکمل ہوگا تو امید ہے کہ آپ سب ایک ویجن کے ساتھ میں ایک حدث کے ساتھ میں ایک مشن کے ساتھ میں اس سیشن سے الویدہ کہو گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کپیسٹیز کے اندر اضافہ فرما ہماری صلاحیتوں کے اندر اضافہ فرما ربی غفر ورہم وانتا خیل کرائیں گے